بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چھے کلمیں اردو ترجمے کے ساتھ آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے اور ان میں بعض لوگ جو الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو چھے کلمیں یاد نہیں ہیں اور آپ چھے کلمیں اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ چھے کلمیں بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے سیکھنا شروع کرتے ہیں پہلا کلمہ قیب قیب معنی پاک لا الہ یہاں پر لا کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے اس طرح لا الہ لا الہ نہیں پڑھنا لا الہ ایسے پڑھنا ہے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض لوگ یہاں پر محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہیں ایسے پڑھنا غلط ہے بہت بڑی غلطی ہے یہ اس طرح پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں یہ پہلا کلمہ ہے اس کلمہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرقین ان سے کہیں گے تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے پس اللہ تعالی ان پر غضب فرمائے گا اور دروغہ جہنم کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ اللہ کہا ہو انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی ماند ہو چھکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیل گو نہیں ہوں گی پس انہیں نہر حیات پر لائے جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے تمہیں مبارک ہو تم اس جنت میں ہمیشہ کیلئے داخل ہو جاؤ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلائے جائے گا پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا سو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلائے جائے گا جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اب دوسرا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت شہادت مانیں گواہی دینا اشہد اللہ الہ بعد لوگ یہاں پر اشہد ایسے پڑھ دیں اشہد نہیں پڑھنا اشہد ایسے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحده لا شريک له وحده لا شريک لہ وَاشہد ان محمد وَاشہد ان محمد عبد ورسول عبد ورسول ورسول بعض لوگ یہاں پر عبد ورسول پڑھتے ہیں عبد نہیں پڑھنا عبد عین صحیح سے پڑھنا ہے عبد ورسول یہ دوسرا کلمہ ہے اس کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحد وحد لا شريک له واشہد ان محمد عبد ورسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اب تیسرا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں تیسرا کلمہ تمجید تمجید معنی بزرگی سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ وَلَا اِلَهَ اِلَّ اللہ وَلَا اِلَهَ اِلَّ اللہ وَاللہ اکبر وَاللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللہ الْعَلِي الْعَظِيم اللہ باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ ہے اس کلمہ کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے اب چوتھا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں چوتھا کلمہ توحید توحید معنی اکیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو بعض لوگ یہاں پر وحدہ کو وعدہ پڑھتے ہیں وعدہ نہیں پڑھنا وحدہ ایسے پڑھنا ہے وحدہ لا شریک لہو وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد لہو الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت يحیی ویمیت وهو حی لا يموت وهو حی لا يموت ابدا 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 ذو الجلال والاکرام ذو الجلال والاکرام بیده الخیر بیده الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ چوتھا کلمہ ہے اس کلمہ کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والے ہیں اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ چوتھا کلمہ ہے اب پانچوں کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں پانچوں کلمہ استغفار استغفار مانے توبہ کرنا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب اذنبتوه اذنبتوه سر ربی عمداً او خطأاً عمداً او خطأاً سراً او علانیتاً سراً او علانیتاً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ بعض لوگ یہاں پر لَا أَعْلَمُ کو لَا أَعْلَمُ پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا اس طرح پڑھنا ہے لَا أَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ لَا أَعْلَمُ عَلَّمُ الْغُيُوبِ عَلَّمُ الْغُيُوبِ بعض لوگ یہاں پر عَلَّمُ الْغُيُوبِ کو عَلَّمُ الْغُيُوبِ اس طرح پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا اس طرح پڑھنا ہے عَلَّمُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الْذُنُوبِ وَغَفَّارُ الْذُنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہ پانچمہ کلمہ ہے اس کلمہ کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَتُهُ عَمَدًا أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَأً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الْذَنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الْذَنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ مِنَ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الْذُنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ترجمہ میں اپنے پروردگار اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہر اس گناہ کی جو میں نے جانبوجھ کر کیا یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ کی جسے میں جانتا ہوں اور اس گناہ کی بھی جسے میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک تُو غیبوں کا جاننے والا عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے یہ پانچمہ کلمہ تھا اب چھٹا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں چھٹا کلمہ ردی کفر ردی کفر مانے کفر کی باتوں کو جھٹلانا اللہم 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 ایم اعوذ بکا اعوذ بکا من ان اشرك من ان اشرك بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُوكَ وَأَسْتَغْفِرُوكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدَعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِ كُلِّهَا وَالْمَعَاصِ كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُهُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ یہ چھٹا کلمہ ہے اس کلمے کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں اللہم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ والغیبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو جان بوجھ کر تیرا شریک بناوں اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اُتھ شرک کی جسے میں نہیں جانتا اور میں نے اُس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر شرک جوٹ غیبت بیدعت اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور بہتان باندھنے سے اور میں تمام گناہوں سے اور میں اسلام لائیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ تھے چھے کل میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ بھی چھے کل میں کافی بہتر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اگر ابھی بھی یہ چھے کل میں آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہوئے ہیں اچھی طرح پڑھنے نہیں آ رہی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ کافی بہترین پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو یا کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان ان چھے کلموں میں سے ایک کلمہ بھی صحیح طرح پڑھنا سیکھ جائے گا تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لئے بھی جزاکاللہ